ہلو اسلام علیکم دوستو اندرائیر کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اچھلے ایکسکلوسف ایونٹ جو کہ پرابیبلیٹی کا ایک ٹاپک ہے اور یہ جو ہے ڈسکرپٹیف سٹیٹسٹیکس سے بلانگ کرتا ہے یہ پورا ٹاپک ٹھیک ہے تو اس کے رگارڈی ہم ڈسکریشن کریں گے اور اس ویڈیو سے بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ پرابیبلیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو کمبینیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرمیٹیشن کیا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزوں کا آپ کو بیسک آئیڈیا ہونا چاہیے تب جب آپ کو یہ ویڈیو مطلب انڈرسٹینڈ کر سکو گے اچھا تو یہاں پر میچول ایکسکلوسف ایونٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایونٹ اے کرو رہا ہے تو ایونٹ اے کرنس کی وجہ سے ہمارا ایونٹ بھی ایونٹ بھی اکر نہیں ہو سکے گا جیسے کہ اگر سپوز کہ میں کہتا ہوں کہ میں مطلب کہ میں جب دو ایک ڈائے پھیکوں ڈائے پھیک ہوں وہ چھکا ہوتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں جب بورڈ گیمز ہوتی ہیں جیسے لڈو ہو گیا تو چھکا جو ہوتا ہے اس کو ڈائے کہتے ہیں تو جب میں ڈائے پھیک ہوں تو پانچ بھی آئے اور شی بھی آئے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈائے میں یا تو پانچ آئے گا تو چھے آئے گا میں میں اگر فیک ہوں چھے بھی آئے اور پانچ بھی آئے تو اگر ایونٹ ا میں میں چار رہا ہوں کے پانچ آئے ہو جائے تو اوپسلی ایونٹ بھی اکر نہیں ہو پائے گا اس کا اوپسی ہو پائے گا اسے کیا ہوا کہ یہ مٹھولی ایکسکلوسیف بھیک بن کے اے اور بثر تو کبھی ایسے دو ایونٹ جس کی ایک دوسرے کروں کی وجہ سے دوسرے کے پر امپیکٹ پہنچتا ہو ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے اکرنس ایک ساتھ پوسیبل نہیں ہے تو اسے ایمنٹس کو ہم ایک ساتھ اکسلوسیف ایمنٹس کہتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس میں نے یہ ایکزیمپل آپ کو لیٹی ایکسپین کر دی یہ لیٹی آپ پر لکھی ہوئی تھی میرے پاس تو ہم اس کو انگلیش میں ایک دفعہ ریٹ کر لیتا ہے دیا کیارئیٹی کو ساتھ سے ہر خلا بھی جسے کہ ایک دو یہ کہ خلا بھی این ایک ساتھ اپانی ایک ڈیسی کرنی creator کرنے پاس چیزی یعنی ای ڈیسی کرنے والد ب тоже اینچی ایک 됐تے ہیں سند میرے پاس کو کھولی a union event b اور اس کا is equal to یہ بڑھابر ہوتا ہے probability of event a plus probability of event b اب یہ کوششن اس کو ہم سوال کریں گے تو ہمیں اس mutually exclusive events کی اور زیادہ understanding ہوگی ٹھیک ہے so two die are rolled once two die کو ہم نے ایک دفع rolled کیا ٹھیک ہے یعنی کہ جو دو مدب چھککے ہوتے ہیں ان کو ایک دفع رول کیا ٹھیک ہے یہ چھککوں کی جو چھے سائیڈز ہوتی ہیں اور چھے نمبرز ہوتے ہیں اس کو ڈوٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے one two five or one two three four five six ٹھیک ہے اس تا کر کے ڈوٹ لگے ہوتا آپ کو پتا ہی ہوگا اپنے اگر کبھی لیڈو گیا کھلا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر کیسے ڈوٹ لگے ہوتا اور یہ مدب چھکے گھوٹیاں بھی سکتے ہوتے ہیں اچھا so what is the probability of getting a total of seven اور 11 تھی اب دیکھو اسی کوشن کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں جب دو ڈائے پھیکتا ہوں تو ہر ڈائے میں جو ایک جو نمبر ہے maximum six ہوتا ہے ٹھیک ہے six سے اوپر نمبر نہیں آ سکتے آپ کے تو اگر میں دونوں ڈائے کو پھیک ہوں تو six اور one آگا تو seven بنے گا اب میرے پاس کوئی ایسا نمبر نہیں آ سکتا کہ میں دونوں ڈائے کو پھیک ہوں تو یہاں پہ seven آ جائے یہاں پہ eleven آ جائے کیوں کیونکہ دونوں ڈائے لیمیٹڈ ہیں six تک ٹھیک ہے six تک لیمیٹڈ ہیں six سے اوپر ایک کوئی بھی ڈائے نمبر نہیں لے کے آ سکتا تو یہ دو ایمن جو ہوئے ہیں وہ mutually exclusive ہوئے ہیں کیوں کیونکہ اگر میں دونوں ڈائے پھیکتا ہوں تو یا تو میرا seven آ سکتا ہے یا eleven آ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دو ڈائے پھیک ہوں یہ دونوں پھیک ہوں اور میرا seven بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ eleven بھی آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر میں یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ six اور five ہوتا ہے seven or eleven کی جگہ پہ تو پھر یہ possible تھا کیسے کیونکہ اگر اس ڈائے میں five آ جائے اس میں six آ جائے تو میری condition فلفل ہوتی ہے تو اس کا اندبکہ اس situation میں اگر یہاں پہ seven or eleven کی جگہ پہ six or five ہوتے تو پھر یہ not mutually exclusive ہوتے ٹھیک ہے اور mutually exclusive event نہیں ہوتے لیکن seven or eleven جو ہے وہ ایک دفعہ میں اگر پھیک ہوں اندھر ہوں تو دونوں ساتھ اکر نہیں ہو سکتے تو جس کے ایسے ہی mutually exclusive event ہوئے ٹھیک ہے so i hope یہاں پہ آپ کو یہ اس بات کا اندرزہ ہو گیا ہوگا کہ mutually exclusive event کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے اچھا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اس پورے کا sample space ٹھیک ہے اب sample space بنائیں گے یعنی کہ جب sample space basically کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ دو ڈائے پھیکتا ہوں تو میری کیا کیا probability ہے کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے کیا کیا آ سکتا ہے one two بھی آ سکتا ہے one three بھی آ سکتا ہے three two بھی آ سکتا ہے four six بھی آ سکتا ہے تو یہ تمام probability پہلے میں کیا کیا آ سکتا ہے اس کو پھیکنے کے بعد کیا کیا میں پاس outcome آ سکتی ہے یہ پوری اس sample space میں میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے ایک set بناؤں گا بہت بڑا اور اس میں یہ تمام outcomes ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرا بن جائے گا sample space ٹھیک ہے تو اس کو ہم basically ایسے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں جو پہلے تھوڑا اس لیے بنا لیتا ہوں پھر میں ویڈیو کو پوسٹ کر کے بناوں گا کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بنانے میں تو اگر میں دون دفعہ یہ چھکے پھیکتا ہوں تو میرا ایک چھکے پہ ایک آ سکتا ہے دوسرے چھکے پہ ایک آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر سے میں پھیکتا ہوں تو میرا ایک یا تین آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر سے پھیکتا ہوں تو میرا ایک یا چار آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر سے پھیکتا ہوں ایک یا پانچ آ جائے ٹھیک ہے پھر پھیکتا ہوں ایک یا چھے آ جائے ٹھیک ہے ایک ڈائے پہ ایک آئے دوسرے ڈائے پہ چھے آ جائے ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم اس کو پورا بنا لیں گے دیکھیں تو میں ویڈیو کو پوسٹ کرتا ہوں اور اس کو پڑا کمپٹیٹ کرتا ہوں سیمپل سپیس کو تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا یہ سیمپل سپیس پڑا کمپٹیٹ ہو گیا ہے دیکھیں یہ کافی بڑا سیمپل سپیس ہے اس کو میں اگر ویڈیو کھول کے بناتا تو وہ آپ کا کافی ٹائم ریسٹ ہو جاتا اب 1 1 بھی آ سکتا ہے 2 4 بھی آ سکتا ہے 5 6 بھی آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کبھی 11 اور 7 نہیں آ سکتے اسا نہیں ہو سکتا چھے تک لیمٹ ہیں ان کی ان کی لیمٹ چھے تک ہے تو یہ 11 اور 7 کہاں سا آگا تو اس کیای سے یہ متیلی ایکسکلیسف ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ 5 6 7 8 آ جائے یا 4 پلس 3 کروں تو یہ 7 بن جائے اور یہ ہے تو پھر میں 5 پلس 6 کروں تو یہ 11 بن جائے 6 اور 5 کو پلس کریں تو 11 آیا گا یہ ہو سکتا ہے 6 5 کو پلس کروں تو 11 آ جائے تو یہ دنوں اگر یہ دنوں دیکھیں تو یہ دنوں ہم مجھے 11 آٹکم لے کر مطلب لے کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے 6 5 کا سیٹ اور 5 6 کا سیٹ ٹھیک ہے یہ دنوں مجھے کونسی آٹکم دے رہے ہیں 11 کی آٹکم دے رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جیسے یہ 3 4 یہ 7 کی آٹکم دے رہا ہے ٹھیک ہے 4 5 6 7 ٹھیک ہے اسی طرقی سے 5 2 بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے 5 6 7 اسی طرقی سے 6 بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے تو یہ میں اس کو ہائیلائٹ کر لیتا ہوں یہ بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے یہ بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے 4 3 بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے 4 5 6 7 ٹھیک ہے 5 2 بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے اور 6 1 بھی 7 کی آٹکم دے رہا ہے تو یہ لی لائن میں نے ہائیلائٹ کر لی کیونکہ یہ مجھے ایوینٹ اے بنانے میں کام آئے گی اور ایون بی بنانے کے لئے میں نے یہاں لائن ہائیلائٹ کر لی ہے جس میں جس میں اسے سیٹس ہیں جن کو پلس کرتا ہوں تو میں بس 11 بنتا ہے یہاں پہ وہ سیٹ ہے جن کو پلس کروں گا تو میں بس 7 بنے گا مجھے کیا چاہیے مجھے 7 بھی چاہیے اور مجھے 11 بھی چاہیے اس کوشن کو سولف کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو میں یہ جو ہے سیٹ اے میں دالوں گا یہ پوری رو یہ پوری جو لائن آ رہی ہے جو میں ہائیلائٹ کیا یہ سیٹ اے میں دالوں گا اے میں ایونٹ اے میں دالوں گا اور یہ والی ایونٹ بی میں میں دلے گی ٹھیک ہے کہ ایونٹ بی ہمارا 11 آنا چاہیے ٹھیک ہے تو چلے ایونٹ اے اور ایونٹ بی کریٹ کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں گے آپ کا ایونٹ ہے اور یہاں گے آپ کا ایونٹ بی ٹھیک ہے ایونٹ اے میں کتنے ایلیمنٹس ہیں 1,2,3,4,5,6 سکس ایلیمنٹس ہیں ایونٹ اے میں جبکہ ایونٹ بی میں جو ہے سفر 2 ایلیمنٹس ہیں 1,2, ٹھیک ہے اچھا اب ہماری جو سیمپل سپیس تھا اس میں کتنے ایلیمنٹس ہیں سیمپل سپیس میں یہاں آپ کے پاس ہیں 1,2,3,4,5,6 یہاں پہ بھی 6 ہیں 6 ایک روگ میں 1,2,3,4,5,6 6 کولم مطلب 6 کولم کولمس میں بھی یہ 6 آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو 6 مانٹیو لائے 6 is equal to 36 تو ٹوٹل آپ کے پاس جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ وہ 36 ہیں ٹھیک ہے so 36 آپ کے پاس سیمپل سپیس میں ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے وہ probability نکالیں گے event a کی اور event b کی ٹھیک ہے دونوں کی probability نکالیں گے تو تو یہاں پہ probability of a نکالتے ہیں probability نکالیں کا فرمولہ ہوتا ہے n n a یا کوئی بھی event n event کوئی بھی event a یا b ڈھیک ہے 10 ڈیویڈ بھر n یا بھیک ہے ڈی ڈینوڈ کرنے little ڈοی ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے 꿈 ڈھیک ہے so ڈھیک ہے em ڈھیک ہے وہ ڈیوی د acqu ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے 18 زہ 36 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم 3 سے کریں تو 3 1 زہ 3 اور 6 زہ 18 تو یہ آنسر آپ کے اس کیا آگا 1 over 6 ٹھیک ہے اب ہم نے probability of a نکال ہے اب ہم کہا لے گانے کے probability of event b یہ بھی اس سے نکلے گا n over b divide by n اور سیمپل سپیس ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے باس کیا ہے 2 ہیں elements event b میں اور سیمپل سپیس سے 36 کا so 2 1s are 2 2 18s are 36 ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیایا 1 over 18 ٹھیک ہے ہم ہم جو ہے mutually exclusive کا formula لگائیں گے ٹھیک ہے اور mutually exclusive کا formula کیا ہوتا ہم نے پیچھے دکھا تھا کہ p break it open a union b break it close is equal to probability of a plus probability of b tm تو a ہمارے پس کیا آیا تھا 1 divide by 6 plus 1 divide by 18 ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم plus کر لیتے ہیں تو اپنے پس آنسر آئے جائے گا آپ کے اس question کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کلی بھی لیٹے کے طور پر پرس کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی hurdle نہ ہو ٹھیک ہے so 1 over 6 plus 1 over 18 تو کتنا آ رہا ہی ہے 2 over 9 ٹھیک ہے 2 اور 9 ان کی probability ہے occurrence ہونے کی ٹھیک ہے 2 over 9 اس کو ہم چاہیں تو اس میں بھی convert کر سکتے ہیں percentage میں ٹھیک ہے کیسے اس کو ہم direct کر دیں گے multiply by 100 سے تو یہ percentage میں آ جائے گا percentage میں کتنا percentage دے رہا ہے 22.22% 22.22% chances ہیں ٹھیک ہے یہ دو اس یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ہم نیکس ویڈیو میں نور موچولی ایکسکلوسیف سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ویڈیو کنیز ہوتی ہے اور ہم گا لائے گا لائے گا لائے گا لائے گا لائے گا لائے گا